آپ نے موڑی تمہیز الدین کا کیس آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کراچی میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور پھر جسٹس مرین نے وہ موجد ہیں نظریہ ضرورت کے اور اس کے بعد یہ نظریہ اس نے پاکستان کو کہاں پوچھایا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت آلیہ کا عدالت عظمہ کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاغو کریں اب بتائیں کہ نو بینچ کا نو میمبر کا بینچ بنا اور آخر میں وہ تین بینچ کرائے گیا دو نے ریکیوز کیا تین بینچ میں بھی ایک جج موجود تھے جنہوں نے ریکیوز کیا ہوا تھا فور تھری کی ایک بحث چل رہی ہے اور پھر جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو خود ان اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیی تھا اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا آج تین بینچ کا تین بینچ کا ایک فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کے بھی آیا اس کو پہلے ایک سرکلر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا بعد میں پھر چھے بینچ کا ایک لارجر بینچ بنایا گیا اگر وہ سرکلر کے ذریعے ختم ہونا تھا تو پھر لارجر بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی یہ باتیں میں بطور ایک لے مین کے آپ تو قانون دان ہیں میں بطور لے مین اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے تریسٹ اے کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا اور ڈھڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا اور ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اس کا کوئی آج تک اس کا عدہ پتہ نہیں ہے اسی فیصلے میں جو پلٹیکل پارٹیز نے بار بار اس صدا کی کہ ہمیں اس کا پارٹی بنایا جائے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گرے باہ میں جھنک نہ ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کر رہا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے یہ اپنی خدا نہ خواستہ ذاتی پسند نا پسند کی لڑائیاں لڑکے اس ملک پاکستان خداداد ملک پاکستان کو ایسا ایسی جگہ پہچانا ہے کہ جس سے کہ واپسی ناممکن ہو جائے اس لیے میں اب روزے کے افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے میں روزے کے افتار اور آپ کی درمیان میں ہائل نہیں ہونا چاہتا آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عدالت عزمہ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کے ریویو کریں فل کورٹ بنا دیں جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کر لیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے میں ہوں یا کوئی اور ہو ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے آج بڑے بڑے چیلنگ